دوستو ڈراما سیریل جان نسار کی آنے والی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فراز کی شادی فیضہ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور دوسری طرف دعا کا باپ دعا کو فلسٹیشن میں چھوڑ کر وہاں سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا میری بیٹی نہیں ہے میں اسے بے دخل کرتا ہوں اور آج کے بعد میں اسے بیٹی نہیں کہوں گا مجھے شرم آتی ہے اب دعا کا والد تو وہاں سے گھر چلا جاتا ہے لیکن دعا کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے جعفر ضرور لگ رہی ہے دعا کو میں نے ایک گلی میں روتے ہوئے دیکھا ہے نشیرمہ یہ بات جیسے ہی سنتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جعفر مجھے جلدی وہاں پر لے چلو لیکن جعفر کہتا ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے آپ یہی پر لیٹیں اور میں دعا کی پوری انفرمیشن آپ کو دیتا ہوں لیکن نشیرمہ کہتا ہے کہ جعفر میری بات سنو مجھے ساتھ لے کر جاؤ مجھے ابھی کے ابھی دعا سے ملنا ہے وہ اس حالت میں کیسے ہوئی یا دعا کو میرے سامنے حاضر کیا جائے تو جعفر یہی کرتا ہے کہ وہ دعا کو وہاں سے لے آتا ہے دعا بہت پریشان تھی وہ جیسے ہی نشیرمہ کو دیکھتی ہے تو اس کی تھوڑی بہت سیلنگ اچھی ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید نشیرمہ ہی مجھے اپنے پاس رکھ لے کیونکہ اسے تو گر سے نکال دیا جاتا ہے لیکن ایک طرف اس کے دل میں فراز والا ڈر بھی رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی ضیعتی وغیرہ نہ کر دے دعا وہاں سے فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے کسی کے پاس نہیں رہنا بلکہ میں اکیلی کہیں رہ لوں گی اس طرح دعا نشیرمہ کو بھی چھوڑ کر وہاں سے چلی جائے گی لیکن دوسری طرف دعا کے باپ کو جب اس بات کا پتا چلے گا کہ فراز نے دعا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اب وہ فیضہ کو بھی اسی چیز کا نشانہ بنانا چاہتا ہے اس بات کا اندازہ دعا کے باپ کو دعا سے ملنے کے بعد ہوگا لیکن دعا کا باپ دعا سے کہے گا کہ تم تو میری نظروں سے دور چلی جاؤ باقی میں خود سنبھال لوں گا تمہارا کام ہی کیا بنتا تھا کسی کے ساتھ یاری دوستی لگانے کا اور اگر تم نے ایسا کام کیا ہے ہمارے فیصلے کے خلاف جا کر تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں